بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی سماتوں کی نظر ایک پنجابی شیر کنی آخ دیتا ہے عقیدت ٹھیک نہیں ہندی کنی آخ دیتا ہے عقیدت ٹھیک نہیں ہندی ہے گا لینی کہ انہی عقیدت ٹھیک نہیں ہندی یہ شیر تھا نور پور زلہ سہی وال کے بابا خوشی محمد کا جو پنجابی کے غمنام شاعر ہیں دانشوار ہیں مفقر ہیں تو ہم سے زیادہ تو وہ پاکستان کی بربادی تباہی کی وجہ سمجھتے ہیں جو نہ کبھی کسی کانفرنس میں گئے نہ کسی سیمینار میں گئے نہ کسی تعلیمی ادارے میں تدریس حاصل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ سارا معاہدہ سمجھ لیا کہ پاکستان کی بربادی تباہی کی وجہ کیا ہے تو ناظرین اکرام آر کی ویڈیو کے کوشش کروں گا دو تین چھوٹے چھوٹے حصے آپ کی شدمت میں پیش کروں اس ویڈیو کے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی بربادی کی اثر وجہ کوشش یوں ہے کہ خطہ پنجاب ہزاروں سالوں تک بیرونی حملہ آوروں حکمرانوں کے قبضہ قدرت میں رہا ہے ہم نے گلامی دیکھی ہے تو ہماری سوچ فکر ہماری رہن سہن ہمارے ہر زندگی کے اداب و اتوار میں گلامی کا انصر نمائن جلکتا ہے تو اس وجہ سے ہم اپنی اس گلام مانا حص کی تسکین کرنے کے لیے اپنے پہ نجائز قابض مسلط ہر جابر ظلم ظالم حکمران کی قصیدہ گوئی کرنے میں ہمیں راحت سکون ملتا ہے اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اسی جذبہ کے زیر اثر ہم چھتر سال سے اندھی عقیدت محبت میں مبتلا پاکستان کے جنرنیلوں کی اور خفیہ اجنسی کی مداثرہی کرتے رہے تعریف کرتے رہے اس کی اندھی عقیدت محبت میں ہم گریفتہ رہے اور جنر کو ہماری اجنسیاں یا ہمارا جی اچ کیو اشارہ کر دیتا کہ یہ تو غدار ہے تو پھر ہم اس کا جینا حرام کر دیتے بغیر جانے کہ یہ غدار ہے بھی نہیں یہ محبے وطن ہے یا غدار ہے ہم اجنسیوں اور جی اچ کیو کے اشارے کو اشارہ خداوندی سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو کے مطلقہ شخص کو جس کو وہ ڈکلیر کرتے کہ یہ غدار ہے اس پہ پاکستان کی زمین تنگھار دیتے اس کا جینا حرام کر دیتے بہت سے محبے وطن پاکستان کی افراد جن سے بڑا کو محبے وطن ہو نہیں سکتا بہت سے بہت سے لوگ اسلام کے خدا کے تیروکار خدا سے شدید ترین محبت کرنے والے دین اسلام سے محبت کرنے والے یہاں سے کوچھ کر چکے ہیں ہماری اندی عقیدت اور ہماری اندی نفرت کی وجہ سے کہ ہم کسی کو بھی اپنی اندی نفرت کا نشانہ بنانے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم حق بجانبی ہیں یا نہیں دوسرا عصہ ایک ختم ہو گیا دوسرا عصہ کو یہ یوں ہے پاکستان کا صدر اینے پاکستان کی روز سے تنونے پاکستان کی روز سے وہ تمام افواج کا سپریم کمانڈر ہوا کرتا ہے اور جو ہماری پریمیر خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے جو کسی زمانہ میں بہت قابل تھی اس کا سربراہ اور یہ ایجنسی پاکستان کے جیسا بھی ہو یہ چھو بات جیسا بھی نجاید پیداوار فوٹی سیونگ کی ہو تو یہ ایجنسی اس کا سربراہ اس کے نیچے ہے اس کے متحد ہیں اگلی بات یہ قانونی طور پہ اینی لحاظت پہ آرمی ٹیف جو خفیہ ایجنسیوں کا تمام افواج کا سربراہ کہلاتا ہے آرمی ٹیف وہ سکتی دفاع کے نیچے اس کا متحد ہے تو یہ بات یہی روکتا ہوں اگر پاکستان میں افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر صدر پاکستان کوئی غلط کام کرے کوئی غلط حرکت کرے اس پہ تنقید کرنا جہاز ہے اگر وزیراعظم پاکستان جو آئی ایس آئی کا سربراہ ہے اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کا بھی سربراہ ہے وہ کوئی غلط حرکت کرے اس پہ تنقید کرنا جہاز ہے ہم تنقید پہ نہیں رہتے ہم تو سرعام سوشل میڈیا میں جلسوں جلوسوں میں سرعہ پاکستان کو گالم گلوچ کرتے ہیں وزیراعظم کو گالم گلوچ کرتے ہیں دشنام ترازی کرتے ہیں ازام ترازی کرتے ہیں انہیں غدار باغی دشتگرد خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ عزت احترام والا عدہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں میں یہ تو مانتا ہوں کہ چلو وہ بات میں بات کروں گا ہمارے ہاں چیف جسٹس اور تمام جج حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کڑی تنقید تو چھوڑیں ان کو ہم مغل ذات سے نواتے ہیں سوسل میڈیا پہ مین میڈیا پہ اسمبلی کے فلور پہ کاغر لہرہ لہرہ کے ثبوت کے نام پہ ان پہ بھانگتے ہیں سینٹر میں ان پہ بھانگتے ہیں ہم کاغر لہرہ لہرہ کے ثبوت کر کے کہ میں یہی کہایا میں اس پہ کیم ہوں میں ایسے ہی کروں گا اگر میں ایک سوار رکھتا ہوں آپ کے سامنے وہ سوار بار میں رکھوں گا ہاں دو سوار رکھتا ہوں پہلا سوار یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کوئی بھی سٹنگ آرمی چیف اس کے ساتھ دو سو کے قریب جنرل یا ہماری خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ڈی جی یا اس کے سیکٹر کمانڈر کیا نعوذ باللہ یہ خدا ہیں یہ اپنا طاقت ظلم جبر کے لحاظ پاکستان کے زمینی خدا ہیں لیکن کیا یہ اس لحاظ سے بھی خدا ہیں کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ان سے گلتی نہیں ہو سکتی یہ مسئول انہل خطا ہے ان سے نہ کبھی گلتی ہوئی نہ کبھی گلتی ہوگی اگر تو ایسا ماجرہ ہے پھر ہمیں ان کے غلط کاموں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے ان کی غلطیوں پہ ان کی خطاؤں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے پھر میں ان سے معافی مانگوں گا اگر ایسا معاملہ ہے جو کچھ میں آج تک ان کے خلاف کرتا رہا ہوں اگر ایسا معاملہ نہیں تو یہ کیوں مقدس گائیں ہیں جب سپریم کمانڈر کو ہم گالم گلوچ کرتے ہیں ادا پاکستان ادا پاکستان سٹنگ وزیر آدم کو گالم گلوچ کرتا ہے اور تو چھوڑو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں سینیٹر کے نام پہ قومی اسمبلی کے مزدر رکن ہونے کے نام پہ جو ججوں پہ بھونکتے ہیں ان کے خلاف مغل ذات بکتے ہیں ان پہ بکواس کرتے ہیں دشنام ترازی کرتے ہیں ان پہ کوئی قدیگا نہیں تو اگر میں سٹنگ آرمی چیف کو گلت کام کرتا ہے تو اس پہ کیوں تنقید نہیں کر سکتا دی جی آئی آئی آس پہ کیوں تنقید نہیں کر سکتا اس کے سیکٹر کمانڈروں پہ کیوں تنقید نہیں کر سکتا بس یہ میرے دو سوال ہیں کہ کیا یہ خدا ہیں کہ ان سے گلتی نہیں ہوتی دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں ان کے سپریم کمانڈر پہ سوال کر سکتا ہوں آئی آس آئی کے سربراہ وزیر آدم کو اس کے خلاف بکواس کر سکتا ہوں دشنام تراری کر سکتا ہوں تو پھر دی جی آئی آس آئی اور اس کے سیکٹر کمانڈر کیسے متبرک گائے ہوگی کہ ان کے میں خلاف ان کے گلت کام پہ میں ان پہ تنقید نہیں کر سکتا یہ ملک اسی لیے برباد ہوا کہ ہم چند مجرمانہ ذہنیت کے جرنیلوں اور اپنی بیلگام خفیہ اجنسیوں کی اندی عقیدت میں مبتلا رہے اور جو محبی وطن جو اسلام پسند امر پسند لوگ تھے جن کی طرف انہوں نے اشارہ عبرو کیا انہیں ہم گدار انہیں ہم کافر اسے انہیں ہم جہنمی خدا جانے کیا کیا کہہ کر ان پہ ارسہ حیات تنگ کرتے رہے اور وہ ہمارے موں پہ یہ درتی کا مار کر تو یہاں سے وہ چلے گئے ہم نے کس کس کو یہاں سے نہیں بکایا گزشتہ دو سال میں بہت زیادہ برینڈ دین ہوئی ہے پاکستان سے بہر جو میرے جیسے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے بہت زیادہ زہین لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں خصوصا نوجوان کے بچے دس لاکھ کے قریب جو کبھی آئی ایس آئی کے خفت جنریشن جنگ لگتے تھے اپنے وسائل سے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے کالج میں اپنے دفتر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب ان کو کرائے جو احمق قسم کے ٹکٹو ہیں وہ میسر ہیں جو اپنے ساتھ ان کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں آخری حصہ ایک دو منٹ لوں گا اب بھی اس میں کوئی شک ہے وہ احمد فرہار یا جو بھی اس کا نام ہے شاعر کا ازار کشمیر کا مجھے اس سے قطن کوئی گرد نہیں کہ وہ اس کی شاعری دست تا ہے یا صحیح ہے لیکن ایک اٹھارہ انیس کیل کے ممولی ریاستی نوکر ملازم کو جسے سیکٹر کمانڈر یہ کہتے ہیں اسے کیا حق پہنچتا ہے وہ اس بچے کو اٹھا لے اگر اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو اسے عدالت میں لے جائے جو ایک قانونی راستہ ہے ہم نے ان کی غلامی سے انکار کیا ہے اب یہ پنجابی اور ازار کشمیر کے بچوں کا خون پیرا شروع ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا کم ادھا کم میں تو مر جاؤں گا لیکن میں ان منگولوں کی ان ناملوموں کی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا انشاءاللہ اگر میں کچھ گلت کہتا ہوں تو مجھے کوٹ میں بلائیں میں حاضر ہوں یہاں بلائیں آپ کے باپ کی جگیر نہیں یا ملک جس کو چاہو اس کو گھر سے اٹھالو جس کو چاہو اسے را چلتے اٹھالو جس کو چاہو اسے گیب کر دو جس کو چاہو اسے بغا دو جس پہ چاہو اس پہ انسانیت سو ظلم کرو بربریت کرو ایسا نہیں تلے گا آپ نے بہت خون پی لیا بلوج بچوں کا پشتون بچوں کا بیگنا ضعیف اور انتہائی ملک مرز میں مبتلا بڑی خواتین کو ان کے آپ نے بہت تضلیل کر لی بہت رو چکا اب آگے پہ ناجائز کابل کھرکار بدکار مرز آب